تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اس کا نام برٹ تھا اپنے کپلے چینج کر کر شارٹ گن نکال کر ماس پہن لیا تھا دراصل وہ تو ایک ویمپائر ہنٹر تھا وہ ویمپائرز کو مار کر ان کی دانت نکالا کرتا تھا کیونکہ اس ٹائم میں ویمپائرز کے دانت بہت زیادہ مہنگے بکتے تھے جب اس کھڑ میں آ جاتا ہے تو وہ وہاں پر ایک سلور وائر ایک سلور کی تار لگا دیتا ہے اپنے گن لے کر اندر چاہتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک بڑی عورت آ جاتی ہے اور وہ بڑی عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو تب ہی برٹ اپنی گن نکالتا ہے اور اس بڑی عورت کو شوٹ کر دیتا ہے دراصل وہ بڑی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک ویمپائر تھی اور تب ہی وہ اٹھ کر برٹ پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بڑ نے بہت ہی مشکل سے اس ویمپائر کا گلہ کاٹ دیا تھا جس سے کہ وہ مر گئی تھی ان کو مارنے کے لیے ان کا گلہ کاٹنا پڑتا تھا اور اب وہاں پر دوسرا ویمپائر بڑ کی طرف بھاگ کر آ رہا تھا تو اس ویمپائر کا تو اس تار سے گلہ کر جاتا ہے جو تار ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑ نے دروازے پر لگائی تھی پھر نیکسین میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں ایک ویمپائر تھی وہ اپنے پروجیکٹ میں ایک کالونی بنانا چاہتی تھی تاکہ سب ہی ویمپائر یہاں پر آ کر رہے ہیں اب اس نے وہاں پر اپنے ہی ویمپائر ساتھی کو مار دیا تھا جس کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ تھی پھر اس کے بعد بڑ اپنے گھر میں آ جاتا ہے یہ گھر بڑ کا کرائے پر تھا پیلا رنگ اپنی باڈی پر لگانے لگتا ہے تاکہ کوئی بھی ویمپائر اس کی سمیل کو نہ سون سکے وہ اس لیے ایسا کر رہا تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ جن ویمپائر کو مار کر آیا تھا ان کے ساتھی کہیں اس کی سمیل نہ سون لیں انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے ساتھیوں کو اسی نے مارا ہے پھر وہ اپنی بیٹی کے سکول جاتا ہے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اس کی بیٹی بڑ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی بڑ نے اپنی فیملی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک ویمپائر ہنٹر ہے اس کی بیوی بڑ سے پوچھتی ہے کہ آخر کار وہ اتنا لیٹ کیوں ہوا بتاتا ہے کہ وہ ایک گھر میں گیا تھا پول کی صفائی کرنے کے لیے بیوی اس سے کہتی ہے چھوٹ مت بولو مجھ سے تمہیں پتہ ہے انہیں چھوٹوں کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور اب وہ اپنا گھر بیچنے کی بات کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی فیس کو دے پائیں اتنی وائف سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو میں سات دن کے اندر اندر پیسوں کا انتظام کر لوں گا اس کے بعد ایک شوق پر چھاتا ہے وہاں پر وہ ویمپائر کے دانت پیچنے والا تھا بٹ کا فرنڈ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ان دانتوں کے آٹھ سو ڈالر دوں گا بٹ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ یہی پر ان ویمپائر کے دانتوں کو بیچ دیتا ہے تاکہ اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں اب رات کو وہی ویمپائر لیڈی جو پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی تو وہ اسی بڑی عورت کے گھر پر پہنچتی ہے جس بڑی عورت کو بڑھ نے مار دیا تھا وہ بڑی عورت اس کی بیٹی تھی اور یہ لیڈی بھی پانسو سال پرانی ویمپائر تھی روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اب یہ آرڈر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو میرے پاس پکڑ کر لاؤں جس نے میری بیٹی کو مارا ہے اگلے دن بڑ اپنے دوست سے ملنے کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے یونین میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ سے یونین میں کام دلوا دے یہ یونین ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی ایک ایسی سوسائٹی تھی یہ اپنے ایمپلائر کو ویمپائرز کو مارنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اس کا دوست اس کو یونین کے اندر لے چاہتا ہے برٹ کے دوست کا نام جون تھا وہ اپنے آنر سے جا کر کہتا ہے کہ وہ برٹ کو ایک اور چانس دے جون کی یونین میں بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ وہ ایک بہت پرانا ہنٹر تھا وہاں پر اب جو آنر تھا وہ برٹ کو اس کی گلتیاں گنمانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو تم نے پہلے ویمپارز کو مارنے کے لیے کتنے زیادہ رولز کو توڑا تھا اور یہی وجہ تھی تمہیں اس یونین سے نکال دیا گیا تھا مگر اب وہ برٹ کے دوست جون کی کہنے پر اس کو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی گلتی کی تو میں فوراں تمہیں کام سے نکال دوں گا اس کا آنر برٹ کو ڈے شیف دیتا ہے یعنی کہ اس نے اب دن میں ویمپارز کو مارنا ہوگا پھر اس کے بعد برٹ کانٹر پر جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر ان ویمپارز کے دانت پیچتا ہے جو آدمی کانٹر پر بیٹھا ہوا تھا پہلے وہ برٹ کو پیسے دیتا ہے اور پھر وہی پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ برٹ پر یونین کمپنی کا بھی بہت زیادہ ادھار تھا اب اس کے پاس اس کا آنر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تمہارا پارٹنر ہے اور اسی کے ساتھ اب تم نے کام کرنا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بیبی ویمپارز کا پیچھا کرتے ہیں برٹ اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ یہ بیبی ویمپارز ہے یہ انسانوں کا خون دائجیسٹ حضم نہیں کر سکتے یہ اسی لئے پلی اور چوہے کا خون پیتے ہیں جب ویمپارز اندر جاتا ہے تو برٹ اپنے پارٹنر سے کہتا ہے کہ جب تک میں ویمپارز کو نہ مار دوں تم اپنی گاڑے میں ہی بیٹھے رہنا ادھر برٹ نے بھی اس ویمپارز کو مار دیا تھا مگر وہ ویمپارز اچانک سے برٹ کے اوپر آ گیا تھا تب ہی وہاں پر برٹ کا پارٹنر بھی آ جاتا ہے برٹ اسے گن مانگتا ہے برٹ کے پارٹنر نے اس کی طرف گن کی تھی تب ہی برٹ اس ویمپارز کو مار دیتا ہے برٹ نے وہاں پر اب سب ہی ویمپارز کو مار دیا تھا اور ان کے دانتوں کو اکٹھا کر لیا تھا مگر یہاں پر برٹ کا جو پارٹنر تھا وہ بہت ساتھاں ڈرا ہوا تھا وہ اپنے پارٹنر سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو شروع میں ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اسی لیڈی ویمپارز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس شاپ میں چلی گئی تھی جہاں پر برٹ نے اس کی بیٹی کا دانت بیچا تھا وہ اس شاپ کے آنر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ دانت کس نے بیچا برٹ کا نام بتا دیتا ہے اور اس کے بعد اس ویمپار لیڈی نے اس آدمی کو مار دیا تھا اس کے بعد برٹ اپنے گھر چاہتا ہے وہاں پر اس کو ایک لڑکی ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں تمہاری نئی نیبر نئی پروسن ہوں اور وہ ایک نرس تھی اب برٹ اس کا سامان رکھانے میں اس کی مدد کرتا ہے اس لڑکی سے برٹ کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اب اگلے دن برٹ دوبارہ سے اپنے پارٹنر کو اسی شاپ میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے ویمپار کے دانتوں کو بیچنے کے لیے آیا تھا جب وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اس کے فرینڈ کو ویمپارز نے مار دیا تھا اور اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب ویمپارز کو اس کا نام بھی پتا چل گیا ہے برٹ کہتا ہے کہ ابھی ایسا کچھ مت کرو اگر تم نے ایسا کیا تو میں پیسے کبھی بھی نہیں کما سکتا یونین والے مجھے نکال دیں گے اور پھر میں اپنی بیٹی کی فیز کیسے دے پاؤں گا میں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کی فیز دینے کے لیے کر رہا ہوں اور جب میں اپنی بیٹی کی فیز کو جمع کروا دوں گا تب تو میری کمپلین کر سکتے ہو یہ سب باتیں سن کر اس کے پارٹنر کا دل پگل گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یونین کو آنر کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اگلے دن برٹ کو خبر ملتی ہے کہ بیلی کے اندر بہت سارے ویمپائرز ہیں یہ سن کر وہ اپنے پارٹنر کو لے کر اسی ویلی میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر دو اور ہنٹرز تھے جو ویمپائرز کو مارنے کے لیے آئے تھے برٹ ان ہنٹرز سے کہتا ہے کہ وہ ویمپائرز ہمارا شکار ہیں اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ وہ دونوں ہنٹرز برٹ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم اکٹے ہو کر ویمپائرز کو ماریں گے اور ان کے دانت بیچ کر ہمیں جتنے بھی پیسے ملیں گے وہ ہم آدھے آدھے بانٹ لیں گے برٹ ان دونوں ہنٹرز کی بات مان لیتا ہے اب وہ سبے مل کر اندر جا کر ویمپائرز سے لڑنے لگتے ہیں سو سے زیادہ ویمپائرز کو مارتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سبے ویمپائرز کے دانتوں کو اکٹھا کر لیا تھا بیچنے کے لیے تب ہی وہاں پر جو برٹ کا پارٹنر تھا اس کو ایک ویمپائر پکڑ لیتا ہے وہ بہت زیادہ در جاتا ہے تب ہی برٹ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تب ہی تو وہ ویمپائرز سے لڑ رہا تھا یہ سن کر اس کا پارٹنر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور برٹ سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک ہنٹر بننا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد برٹ اپنی بیٹی کو لے کر اس کی فرنڈ کی بردے پارٹی میں جاتا ہے تب ہی اس ویمپائر لیڈی کی کال آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اسے مار دیا اور بہت جلت میں بھی تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی کو تم سے چھین لوں گی اور تب ہی برٹ ڈر کر اپنی بیٹی کو اس پارٹی سے لے جاتا ہے وہ اس کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خاموچی سے بیٹھ کر یہاں پر گیم کھیلو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اس ویمپائر لیڈی کے آدمی برٹ کا پیچھا کر رہے تھے اس کو مارنے کے لیے تب ہی وہاں پر برٹ ایک ایک اور چکمہ دے کر مار گراتا ہے برٹ ایک ٹنل میں چلا گیا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا راستہ تھا برٹ اس ٹنل سے نکل کر بچ گیا تھا اور اس طرح سے برٹ اور اس کی بیٹی کی جان بچ جاتی ہے اپنی بیٹی کو اپنی وائف کے گھر پر لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر وہ ویمپائر لیڈی پہلے سے موجود تھی اور اس نے اس کی بیوی کو پکڑا ہوا تھا برٹ کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کار کے سب کچھ کیا ہو رہا ہے تب ہی برٹ اپنی وائف کو اپنی سچائی بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہنٹر ہے اور وہ ویمپائرز کو مار کر ان کے دانت نکال لیتا ہے اور یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی ویمپائرز ہیں اور یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں وہ ویمپائر لیڈی برٹ سے کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو مارا ہے اور اب میں تمہاری بیٹی کو ویمپائر بنا دوں گی جس کے بعد تمہاری بیٹی اپنی ماں کا خون پیے گی اور تب ہی تمہیں احساس ہوگا کہ کسی اپنے کو کھونے سے کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے برٹ وہاں پر اپنے پارٹنر کو بھی دیکھتا ہے جس کو انہوں نے کٹ لیا تھا وہ برٹ پر حملہ کر دیتے ہیں برٹ وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا وہ لیڈی ویمپائر اور اس کے ساتھی اس کی بیوی اور اس کے بیٹی کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے برٹ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اپنے پارٹنر کو دیکھتا ہے پارٹنر اس سے کہتا ہے کہ اب وہ ویمپائر بن چکا ہے اور اس کو خون چاہیئے برٹ کہتا ہے کہ ہمیں چلتی یہاں سے نکلنا ہوگا اب برٹ اسی لڑکی کے پاس چاہتا ہے جو اس کے نیبر میں رہتی تھی وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا اب وہ لڑکی برٹ کو اس لیڈی ویمپائر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس ویمپائر نے مجھے زبردستی ویمپائر بنا دیا اور اپنا گولام بنا کر رکھا لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس سے بتلا لینا چاہتی ہوں تب ہی وہ وہاں پر برٹ کے پارٹنر کو پینے کے لیے خون پی دیتی ہے وہ تینوں بن کر اب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ ویمپائر لیڈی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھی تینوں وہاں پر پہنچ کر ایک ایک ویمپائر کو مارنے لگتے ہیں وہاں پر اتنے زیادہ ویمپائر تھے کہ ان کا سامنا یہ لوگ نہیں کر پا رہے تھے تب ہی وہاں پر برٹ کا فرنٹ آجاتا ہے جس کا نام جان تھا اور وہ ایک گن مشین لائے تھا جس سے کہ اس نے سب ہی ویمپائرز کو مار دیا تھا وہ لڑکی اب برٹ کو ٹینل کا راستہ بتاتی ہے جہاں پر چھپ کر سب ہی ویمپائرز رہا کرتے تھے وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارا پارٹنر میرے ساتھ جائے گا دوسری جگہ پر اور تم اس ٹینل میں جاؤ گے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اب برٹ اپنے فرنٹ کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے وہاں پر وہ بہت سارے ویمپائرز کو مارتے ہیں ویمپائر لیڈی کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ برٹ اپنی ٹین کو لے کر یہاں پر آ گیا ہے کہتی ہے کہ جاؤ اور برٹ کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ وہاں دوسری طرف برٹ اور جان بھی سب ہی ویمپائرز کا مقابلہ کر رہے تھے مگر اچانک سے ایک ویمپائر نے جان کے گلے کو کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ برٹ کو آگے پھیجتا ہے اور وہ ایک گیٹ وہاں پر لگا دیتا ہے وہ برٹ سے کہتا ہے کہ میری فکر مت کرو تم جا کر اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو پچھاؤ میں تمہیں سب ہی ویمپائرز کو مار کر ملوں گا برٹ اپنے دوست جان کی بات سن کر وہاں سے چلا گیا تھا جب برٹ وہاں سے جا رہا تھا تب ہی اس کے دوست کی گن میں بولٹس ختم ہو جاتی ہیں وہ وہاں پر اپنا بام نکالتا ہے جو اس نے اپنے کپڑوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا تب ہی وہ اس بوم کو بلاس کر دیتا ہے اس ویمپائر لیڈی کا ساتھی بھی برٹ کو پکرنے کے لیے آ گیا تھا مگر تب ہی وہاں پر وہ نیبر لڑکی اور برٹ کا پارٹنر دونوں اسے مل کر مار دیتے ہیں برٹ اب اس ویمپائر لیڈی کے پاس آ گیا تھا وہ اس کو شوٹ کرتا ہے مگر وہ اتنی زیادہ فاسٹ اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ اس کو نیچے گرا دیتی ہے اب وہ ویمپائر لیڈی جب برٹ کو مارنے والی تھی تب ہی اس کی وائف ایک لکڑی سے اس کی کمر پر وار کرتی ہے جس سے کہ وہ تھوڑی سی سخمی ہو جاتی ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا برٹ اٹھتا ہے اور اپنی گن سے اس پر شوٹ کرتا ہے مگر وہ اپنے دانتوں سے اس بولٹ کو پکڑ لیتی ہے برٹ اس ویمپائر لیڈی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اب وہ ویمپائر لیڈی آ کے پڑتی ہے برٹ کو مارنے کے لیے تب ہی اس ویمپائر لیڈی کا گلہ کٹ گیا تھا وہاں پر اس کو شوٹ کرنے سے پہلے سلور کی وائر لگا دی تھی اور اب وہ لیڈی ویمپائر مر چکی تھی اس کے بعد برٹ اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہے تب ہی وہ لڑکی جو برٹ کی نیبر تھی وہ کہتی ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اس کے بعد برٹ وہاں پر اپنے فرنڈ جان کا ہیٹ اٹھاتا ہے اور اپنے پارٹنر کو دیتا ہے کہتا ہے کہ تم بھی اسی کی طرح بہادر بنوگے اب وہ سب لوگ باہر نکلتے ہیں وہاں پر باہر یونین کمپنی کا مالک آیا تھا وہ آنر ان سے کہتا ہے کہ تم نے رولز کو توڑا ہے مگر یہاں پر برٹ کا پارٹنر جو اسی آنر نے برٹ کے ساتھ رکھا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رولز کو نہیں توڑا بلکہ ہم نے برٹ کی وائف اور اس کی بیٹی کو پچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا یہ سب باتیں جب آنر سنگتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے برٹ کے وائف اسے کہتی ہے کہ اچھا یہ سچ تھا جب تم اسے چھپا رہے تھے چلو میں نے تمہارے سارے جھوٹوں کو ماف کر دیا اب وہ برٹ کے ساتھ واپس دوبارہ سے رہنا چاہتی تھی یہ سنگر برٹ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کو اس کی فیملی واپس مل گئی تھی یہ مووی یہی پر موسیقی